بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو چائنی اس رائس کی ریسی بھی بتاتے ہیں دو کلو چاوال ہے جو کہ ہم نے بائل کر لی ہے یہ چاوال ہے سارے بائل کی ہوئے اس کے ساتھ اب یہ ایک گھنٹھی پیاس کی ہے چار سے پانچ ادھا شملہ میرچے ایک ادھا کلو گادانہ بندگو بھی گائے اور پانچ سے چھے ادھا گاجر ہے جو ہم نے بری بری کارٹ لی ہے اس طریقے سے یہ چکن ہے ڈیڑھ کلو بون لے چکن لی ہے یہ مطر ہم نے بائل کی ہوئے ہیں مطر دانہ سرکہ آف پیالی سویا سوس آف پیالی ایک چمچ لسن ادھا رکھا پیسٹ کالی مرچ ڈھائی چمچ چائنہ نمک ڈیڑھ چمچ نمک ہس بے جائکہ کچھ ہم نے چاوال جب وائل کیے تھے اس میں ڈالا تھا نمک کچھ ہی تھوڑا سا ہے ایک چمچ وائٹ مرچ پیسی ہوئی یہ ہمارا مسالہ چار ادھا دنڈے ہیں انڈے فرائی کر کے ڈالنے ہم نے اب ہم جا رہے ہیں چائنیز رائس بنانے کی طرف آئل گرم ہو گئے اب اس میں لسن ادھا رکھا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کی بنائی کریں گے ایک چمچ لسن ادھا رکھا پیسٹ ہے اور اس کی بنائی کرنی ہے بنائی ہو رہی ہے اس کی لسن ادھا رکھے بنائی ہو گئی ہے اب یہ پیار دامنگ ایک گنٹی پیاس کی ہے پیاس کے بعد ہم نے جو ہم نے سبزی کاٹی تھی بند گوپی، گاجر اور شیملا بھی مٹھا یہ ٹال رہیں گے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ یہ فرائی ہو جائے یہ مٹھا مٹھا دیواز شیفتہ مسالے یہ سیاہ سوس یہ فرائی ہو رہا ہے سبزی بھی ہے زیادہ نہیں کرنی چاہو لگے اندر رہے ہلکے دیواز شیفتہ اس کی بنائی کرنی ہے یہ سبزی ہماری فرائی ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم نے چاہو لگے ڈالنے بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ رحمان بسم اللہ رحمان اندر پیار ہو جائے گا دمی دینب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے جو سبزی وغیرہ ہماری وہ ساری آج ہے یہ احتیاط سے کرنا ہے تاکہ چاوال نہ ٹوٹے اور سبزی بھی صحیح طریقے سے مکس ہو جائے مکس ہمارے زبردست ہو گئے اب اس کے اوپر چھگن ڈالیں گے پھر ہم نے انڈے فرائی کرنے انڈے کے اندر ہلکی سی کالے میرچ تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا زردہ رمک فوڈ کلر ہوتا ہے وہ چاوالوں کے اوپر رونک آ جائے گی فوڈ کلر سے خوبصورتی آ جائے گی اور ماشاءاللہ خوشبود ہو بڑی زبردست لگ رہی ہے باقی اللہ خیر رکھے گا ابھی ہم چھگن ڈالنے لگے چھگن کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کیے تھے چائنیز رائس میں اسی طرح چھگن ڈالتا ہے بریگ بریگ اس، اپر آپ نے اینڈے فرائی کرنے وہ ڈالیں گے اینڈوں کے اندر ہم نے نمک تھوڑا سا کالی میرچ تھوڑی سی تھوڑا سا فوڈ کلر ہے ازردہ رنگ اس طریقے پھٹنے کے بعد ان کو فرائی کرنے اب ان چاولوں کو دم کے لئے رکھ رہے ہیں دس سے پندرہ میٹ لگیں گے دم پر اس کے بعد یہ تیار ہوں گے اب دم کے لئے رکھتے ہیں لوگیر دم ہمارا ہو گیا ہے اب ہم دم کھولنے لگیں بسم اللہ رحمان رہی ماشاءاللہ یہ انڈے ہم نے فرائی کر کے ڈال دیا تھے ماشاءاللہ بہت مزے گیا اب ہم اس کو اتارنے لگے ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ بہت مزے گے بنے بہت اچھے بنے اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسی بھی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں بہت اچھے چاہوز بنے چائنیز پلاو بہت زبردست بنی ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر ٹرائی کریں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے جب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں یہ تھوڑا چاہیے دکھاتے ہیں آپ کو ذرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ سائز بنے ہیں مزہ آگیا کھا کر بھی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ موسیقی